اسلام علیکم کیسے ہیں امید کتیو ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو آج کی کوکنگ بلوگ ہم شروع کرتے ہیں صبح کے مارننگ سے تو یہاں پہ ہم کابلی چنہ سوک کر کے رات میں رکھ چکے تھے تو اسے ہی ہم بنانے والے ہیں صبح کے ناشتے میں اور بہت ہی مزے کے ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ٹیشٹی بننے والے ہیں یہ چھولے تو آپ جرور سے دیکھئے گا پوری ریسیپی تو یہاں پہ ہم کابلی چنہ کو ڈال دی ہے گوکر میں دو لونگ ڈالے ہیں ہلدی ڈالے ہیں اور دو آلو چھل کر کے ڈال دی ہیں اور بے انسٹینٹ ہم اس میں چپتی کا پانی اوبال کر کے تیار کرنے والے ہیں کوئی سٹینر کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی پوٹلی کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس طریقے سے جب آپ اوبال کر کے اس میں ڈالیں گے تو بہت اچھا سا کلر آ جائے گا اور اب ہم اسے اس طریقے سے ہلا لیں گے اور اسے کور کر دیں گے تین سٹی آنے تک ہم اسے اچھے سے گلنے دیں گے اور اب ہم آلو کو گرم گرم میں ہی اچھے سے میس کر لیں گے اس طریقے سے اس پیچولا سے میس کر دیں گے آپ چاہے تو آلو کو اس کیپ کر سکتے ہیں کیول کابلی سے آپ چھولے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آلو ڈالنے سے بہت ہی اچھا سا ٹکچر آ جاتا ہے بہت ہی اچھا سا ٹیشٹی آتا ہے تو اسے ہم میس کر کے ایک سیڈ میں رکھ دیں گے بعد میں ہم اس کی گریبی بنائیں گے جب تک ہم دو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک پرات میں سوجی لیں گے ایک پیالی اور اسے ہم سمپل تھنڈا پانی سے گون لیتے ہیں تو سوجی کو سوک کرنا ہوگا اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اسے سوک کر لیں گے سوجی یہاں پہ باریک والی لینی ہے اگر موٹی والی ہو تو آپ اسے ایک بار مکسر کے جار میں گرینڈ کر لیجے گا جسے کی بلکل باریک ہو جائے گا اور اس طریقے سے پانی ڈال کر کے ہم اس میں اس کو سوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑے سے ہم اوپر سے پانی ڈال کر کے تھپ تھپا دیں گے کیونکہ سوجی جو ہے پانی سوک کر لیتی ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم اسے سوک کر کے رکھ دیں گے بہتورے بننے والے ہیں تو اس سوجی کو دس منٹ کی قریب ہم ڈھک کر کے رکھیں گے جسے کی سوجی اچھا سا سوفٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ سوجی اچھے سے سوک ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں میدہ ایڈ کرنے والے ہیں تو جس پیالی سے ہم سوجی لیے تھے تو سوجی ہم لیں گے ایک پیالی یہاں پہ لیے ہوئے تھے اور اب ہم لیں گے اسی پیالی سے تین پیالی میدہ یہ بہتورے کیلئے جو ہے پرفیکٹ میزرمنٹ ہے سوجی اور میدہ کا کمبینیشن بہت ہی اچھا سا ہوتا ہے اور اس بھٹورے میں ہم دہی ایڈ نہیں کرنے والے ہیں انشٹیٹ بگیر دہی کے ہم بھٹورے بنانے والے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچی کھانے والا سوڈا تیسٹ کے ایک آڈنگ نمک اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچی کے قریب نیمبو کا رس نیمبو کا رس ڈالتی ہی بہت ہی اچھا سا یہاں پہ اس کا فرمیٹ ہونے لگتا ہے تو یہاں پہ ہم ڈال دیے چاہ ٹی سپون کے قریب ریفائنڈ اوئل اور اب ہم اسے ایک بہت ڈرائی مکس کر لیں گے تاکہ سارا چیز جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے سوڈی سوڈا اوئل وغیرہ میدہ وغیرہ سب اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا سوفٹ سا ڈو تیار کر لیں گے کیونکہ جو ڈو ہے تیار یہاں پہ کڑا نہیں کرنا ہے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ریفائنڈ اوئل لگا لیں گے جس سے کہ اس کی اوپر کی پپڑیاں نہیں جمیں گی اور اس طریقے سے ایک بہر مکس کر لیں گے اور اسے ڈھک کر کے دس سے پندرہ میٹ کے لیے رکھ دیں گے جس سے کہ آٹا جو ہے اچھا سا سوفٹ ہو جائے گا اچھا سا فارمیٹ ہو جائے گا جس کو دہی منا ہے دہی کھانا نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ بگر دہی کے بھٹورے بنا سکتے ہیں اور یہ بھٹورے ایک دم فولے فولے بنا کر کے تیار ہوں گے تو چلیے اب ہم چھولے کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک پیاج کو بلکل بارک چوب کر لینا ہے تو اس طریقے سے ہم گریٹر میں اچھے سے گریٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم پینڈ میں ڈالیں گے ریفائنڈ اوئل اب اپنی اکورڈنگ تیل کو ایڈ کیجے گا کم کھانا تو کم ایڈ کر لیجے گا اور اب ہم یہاں پہ پیاج کو ڈال دیں گے ساتھ ہی کچھ کھڑے گرم مسالہ ڈالیں گے یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک دالچینی کا ٹکڑا ایک چوٹی لے چھولے میں ڈال کر کے اُبال لیے تھے تو یہ پیاج جیسے ہی اچھے سے فرائے ہوں گے یہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی سے بہت ہی اچھا سا ٹیشٹ آتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پودر مسالے پودر مسالے میں ہم ڈالیں گے ہاپ چمچی ہلدی پودر ہلدی پودر ہم چھولے میں پہلے سے ڈال کر کے اُبال لیے تھے ہاپ چمچی ڈالیں گے لال میچ پودر ہاپ چمچی دھنیا پودر ہاپ چمچی جیرہ پودر ٹیشٹ کے اکارڈنگ نمک ڈالیں گے دھیان رہے ہیں نمک پہلے سے ہم نے چھولے میں یوج کیا اور اب ان ڈرائے مسالوں کو کچھ سکنڈز کے لیے ہم بھون لیں گے گیس کا فلم کو بلکل لوگ کر دیں گے کیونکہ ڈرائے مسالے بہت ہی جلدی جلنے کا چانس ہوتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچی کے قریب لیسے نترک کا پیشٹ اور اسے بھی ڈال کر کے کچھ سکنڈز کے لیے بھون لیں گے ایسا کرنے سے مسالوں کا جو ٹکچر ہے بہت ہی اچھا سا آتا ہے اچھی سی خوزبویا آتی ہے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں یہاں پہ ٹماٹر کا پیشٹ ٹماٹر کا پیشٹ جب ہم بنا رہے تھے تو وہاں پہ ہمیں ڈال دیئے تھے ایک چھوٹا پیاج اور ایک چمچی کشمیلی لال میچ پوڑر اور اس کا بھی بہت ہی اچھا سا پیشٹ بنا لیے ہیں اور اس طریقے سے ہم اسے بھی ڈال کر کے اچھے سے بھون لیں گے ڈھاک کر کے جب اس طریقے کا پیشٹ بنا کر کے آپ ڈال لیے گا تو جو چھولے کا جو ڈیکچر ہے بہت ہی اچھا سا آئے گا بہت ہی اچھے سے اس کا ٹھیکنس آئیں گے تو یہاں پہ ہم اسے ڈھاک کر کے اور اچھے سے بھون لیں گے جب تک اویل اس کا اچھا سا نہ ریلیج ہو جائے تب تک ہم اسے بھونیں گے تو چلیے مسالہ بھوننے سے پہلے تک آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور سے کر لیں لیک کر لیں کیونکہ آپ لوگوں کے لئے ہم اتنا محنت کر رہے ہیں تو ایک لیک تو بنتا ہے اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے جو ہیں اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہیں ایک دم اچھے سے بھون چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کرنے لگے ہیں جو چھولی ہم اوبال کر کے رکھے ہوئے تھے اسے ہم ڈال دیں گے اور اب ہم اسے اچھے سے کریں گے میکس یہاں پہ آپ نمک ویگرہ ٹیسٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اگر کم ہو تو ایک بار دھیان دیجئے گا کہ کابلی آپ کا گلہ ہے یا نہیں گلہ ہے نہیں گلہ ہے تو اس سے میں آپ ایک ویسل لگا لیجئے گا کیونکہ چھولی جو ہیں اچھے سے گلے ہوئے ہونے چاہیے تبھی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور اب ہم اپنے ایک آرڈنگ اس میں ہم تھوڑا سا گرم پانی ایٹ کریں گے کیونکہ گرم پانی ڈالنے سے مسالوں کا جو ٹکچر ہے بہت ہی اچھا سا آتا ہے جب بھی گریبی میں پانی ڈالیں تو تھوڑا سا گرم پانی کر کے ڈالیں جسے کی بہت ہی اچھا سا ٹکچر آئے گا اور یہاں پہ تھوڑے سے ہم اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک گوبال آنے تک ہم اسے ڈھک کر کے پکنی دیں گے یہاں پہ ایک گوبال آ چکا ہے ہمارے چھولہ بن کر کے اگرم ٹیسٹی والا تیار ہو چکا ہے آپ اس کے کلر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے آپ چاہیے تو اس کے اوپر تھوڑے سے گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر ہم یہاں پہ سوکھے گرم مسالے ڈالیں تھے اس لئے گرم مسالہ ایڈ نہیں کر رہے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں بھٹورے بنا لیتے ہیں ایک بار اچھے سے ڈو کو اچھے سے مسالتے ہوئے سے گون لیں گے اور یہاں پہ ہمارا آٹھا اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی لوئی کر کے رکھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے جتنا بڑا چپاتی بنتا ہے اتنا بڑا ہم اس کی لوئی کر کے رکھ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے سارے ہم پیڑے بنا کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد ہم بھٹورے بنانا شروع کریں گے اور بھٹورے بنانے کے بعد تورنت سرو کریں کیونکہ گرمہ گرم ہی بھٹورے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم پیڑے بنا کر کے رکھ لیں گے اور اب ہم بیلنچ اور چکلا لے لیں گے اس میں تھوڑی سے اویل کی گریسنگ کر لیں گے آپ چاہے تو اس میں میدی کی ڈسٹنگ کر کے بھی اچھے سے بیل سکتے ہیں بس اس کا دو سیف بنتا ہے ایک لمبی آکار کا ایک گول آکار کا تو ہم یہاں پہ گول والا سیف دیئے ہیں اس طریقے سے تو یہاں پہ تھوڑے سے کھچاؤ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے سوژی ڈالا ہے تو اس طریقے سے تھوڑا سا کھیجتا ہے اور گرم گرم تیل میں ہم اس بھٹوروں کو ڈال کر کے فرائے کریں گے اور اس طریقے سے جو جھارے ہوتے ہیں ہلکے ہلکے ہم اسے پوس کریں گے جس سے ایک دم اچھے سے پھولے پھولے ہمارے بھٹورے بن کر کے تیار ہوں گے تیل کا ٹیمپریچر ایک دم ہائے ہونی چاہیے کیونکہ ہائی فلیم میں ہی بھٹورے اچھے سے پھولیں گے اور اچھا سا کریسپ بنے گا تو یہاں پہ ہمارا ہائی فلیم میں ہی بھٹورہ فرائی ہو رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا ہمارا گھبارے کے طرح فل کر کے تیار ہوا ہے بھٹورہ تو اس طریقے سے سارے بھٹورے ہم فرائے کر چکے ہیں اور اب ہم گرم گرم ہی اسے سرگ کریں گے تو اس طریقے سے انشٹینٹ چھولہ بھٹورہ آپ بھی بنا کر کے کھائیے جس کو دہی نقصان کرتا ہو تو بگر دہی کے بھٹورے فلے فلے اب بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں اور یہاں پر یمی سا ہم تھالی تیار کر لیتے ہیں ہمارے چھولے ہو گئے ہیں سرب یہاں پہ ہم پیاج کے سلائسس رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہم بھٹورے رکھ دیں گے گرم گرم اور یہ تھنڈا ہو جانے کے بعد بھی کرسپی رہتے ہیں اور فلے فلے رہتے ہیں اس طریقے سے بنائیں گے تو اور اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں مکس اچار کیونکہ چھولے بھٹورے جو ہیں مکس اچار کے بینا ادھورہ ہے تو یہاں پہ ہم ہوم میڈ مکس اچار یوچ کر رہے ہیں ہمارا گھر کا بنا ہوا مکس اچار ہے اس طریقے کا یہ دیکھ سکتے کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اور یہ کافی سارا ہم بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں تو اس مکس اچار کو بھی ہم اس پلیٹنگ میں سرک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا یمی سا تھالی بن کر کے تیار ہو چکے ہیں آپ بھی اسی طریقے کے بنائیے کھائیے تو ایک تھالی تو ہم لگا چکے ہیں اور دوسری تھالی بھی ہم لگا لیے ہیں کیونکہ اب ہم ناستے کو سرک کر لیے ہیں گرمہ گرم ہم اسے سرک کر لیے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے ٹیکچر بھی آپ لوگوں کو دیکھلا دیتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب جرور سکیجئے